اپنے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زیشان کمو اور آج ہم موجود ہیں اسلامباد کے علاقے اپارہ میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایک عمران خان صاحب کا ایک وطیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر اپنے انٹرویو میں عوام سے مخاطب ہوتے وقتی ایک اُن کا لائن جو ایک بہت مشہور لائن ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مجھے بلیک مل کیا جا رہا ہے پہلے کہتے تھے کہ مجھے بلیک مل کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے یا این آر او کے لیے اپوزیشن کی طرف سے ہر ایک کی طرف سے اب انہوں نے ایک نئی بات کرنا شروع کی ہے کہ مجھے اپنی پارٹی کے اندر سے بھی اندرونی طور پر دباؤ کا سامنا ہے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں آج یہاں پہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو اس سوال کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا کیا خیال ہے کہ اس وقت پہ اس دباؤ کے اندر عمران خان صاحب کو ڈڑ جانا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی سے جی اسلام علیکم جی آپ کا نام محمد عرشد کمبو عرشد صاحب اس ٹائم پہ حکومت کے لیے ایک نئے معاملات اور ایک نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں عمران خان صاحب ہر وقت کہتے ہیں کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے پہلے کہتے تھے اپوزیشن بلیک میل کریے نون لیک بلیک میل کریے وہ اپنی پارٹی کے اندرونی کچھ لوگ ان کو بلیک میل کرنے لگے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دباؤ کے اندر نون لیک اور پیپلز پارٹی اور ان کے اپنے پارٹی کے اندر جو دباؤ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مل رہے ہیں تو اس وقت پہ انہیں کیا کرنا چاہیے ڈٹے رہنا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی چاہیے بھائی جان میں تو کہتا ہوں یہ نا اہل قسم کا وزیر آزم ہے اس سے بہتر ہے کسی گدھے کو لاکہ ادھر بٹھا دیا جائے وہ اچھا ہے اس کو سب سے اچھا اور آسان طریقہ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ استیفات ہے کہ گھر چلا جائے تاکہ عوام اپنا سخ کی روٹی خواہ سکے اور بیچارے اپنے بچوں کو کوئی سخ کا نوالہ خلا سکے باقی اس نے تو جب سے آیا ہوا ہے اس نے نہ کوئی غریب چھوڑا ہے نہ کوئی امیر چھوڑا ہے سب کو بیچاروں کو بپردہ کر دی ہے جی آپ کیا کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بلکل ٹیک ہے انشاءاللہ بھی تک ٹیک جا رہے ہیں تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈٹ جانا چاہیے ڈٹ جانا چاہیے بلکل مطلب آپ حکومت کی کارکردگی سے خوش ہیں بلکل خوش ہے اسلام علیکم آپ کا نام شیخ نظیر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کو جو مسائل کا سامنا ہے اور عمران خان صاحب اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اندرونی اور بیرونی دباؤ کا سامنا ہے تو اس وقت پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے یا ڈٹ جانا چاہیے نہیں ڈٹ جانا چاہیے حکومت کیوں چھوڑنی چاہیے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ایسے کرائیسز کا تب ہی تو وہ لیڈر بنتا ہے جو کرائیسز کا مقابلہ کرے وہ کیسا لیڈر وہ تو نکمہ آدمی ہوا پھر اگر یہ اس بہران سے قوم کو نکال گیا ملک کو نکال گیا تو پھر تو یہ لیڈر ہے اور اگر نہ نکال سکا تو جو پیچھے گئے ہیں ان سے بھی نکمہ ہوگا پھر تو جو اس وقت انہیں اپنی پارٹی کے اندرونی جو دباؤ کا سامنا ہے جس طرح ترین صاحب کا اپنا ایک گروپ بن گیا ہے تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس ٹرائم پر ان کو کیا کرنا چاہیے یہ تو جمہوریت کا حسن ہے جمہوریت میں ہوتا ہے یہی تو جمہوریت ہے اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کوئی مخالف ہوتے ہیں اپنے بھی مخالفت کرتے ہیں ساتھ بھی دیتے ہیں اور اچھی بات پر ساتھ چلتے ہیں بری بات پر مخالفت کرتے ہیں یہی تو جمہوریت ہے جی آپ کا نام سرفراد احمد سرفراد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب ہر اپنے انٹرویو میں یا ہر عوام سے جب مخاطب ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نون لگ بلیک میل کر رہی ہے اس کے بعد اپوزیشن بلیک میل کر رہی ہے دیگر سیاسی جماعتیں بلیک میل کر رہی ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی پارٹی کی اندرونی دباؤ کا سامنے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دباؤں میں انہیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے یا ڈڑ جانا چاہیے بات یہ ہے جی کوئی بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا پرائم میریسٹر ہوتا ہے اس نے یہ باتیں تو کرنی ہوتی ہیں پانچ سال پورے کرنے کے لیے کوئی نے کوئی یاد کرنے تو وہ استعمال کرے گا اس لیے کہ کام تو وہ کوئی ایسا اچھا کرنی رہے ہیں ملک کے لیے عوام کے لیے مسائل ٹینشنیں پیدا کر رہے ہیں دن بہ دن تو وہ کوئی نہ کوئی ڈرامے تو کرے گا جب ڈرامے نہیں کرے گا تو حکومت کیسے چلے گی ہم تو یہ چیز جانتے ہیں اگر اس نے حکومت کرنی ہے تو پھر ہو کے حکومت کرے عوام کا خیال کرے غریب لوگوں کو خیال کرے پھر تو یہ ملک چلتا ہے اب جب اس نے اپنی کابینہ کا خیال کرنا ہے اس کی کابینہ میں سے جو آدمی اس پہ خوش نہیں ہوتا ہے جو جو آدمی کی وہ بات نہیں مانتا ہے تو وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف تو یہ باتیں کر رہے ہیں اگر وہ مان لیں بات تو خان صاحب کہیں گے میری کابینہ ٹھیک ہم نہیں مانتے کہ خان صاحب کوئی صحیح کام آج تک انہوں نے کیا ہے جو وضعے کی ہیں کوئی پورے نہیں کیے سب عوام کے لیے مشکلات پرشانی ہیں اور ٹینشن ہیں پیدا کی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظ میں کہ آپ حکومت کی کارگردگی سے خوش نہیں ہیں نہیں ہے نا اگر ہم خوش ہوتے عوام خوش ہوتی تو کسی لیڈر سے کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو دعائیں دیتا ہے کتنی عوام ہے جو ان کو دعائیں دیتی ہیں میرے خوش میں کوئی عوام ایسی نہیں ہے جو دعائیں دے جانگیر ترین جیسے لوگ انہوں نے کرپٹ قسم کے لوگ انہوں نے اپنی کابینہ کے اندر رکھے ہیں جو چینی اور وہ کھر بر روپے لے کے وہ آدمی بھاگا ہے اس آدمی کو نیب نے پکڑا ہے اس آدمی کے کیسز چلے خطا ہوگی بات کبھی غریب کا کوئی کیس چلتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے ان کی کیس چلتے ہیں تو فائلے بند ہو جاتی ان کو سزا کیوں نہیں ہے جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ایک ایسی تھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم عمران خان صاحب کی اس کار کردگی سے خوش نہیں ہیں کیونکہ ان کا زیادہ تر جو ان کی جو وعدے تھے ان کی جو باتیں تھی ان کے مطابق وہ پوری نہیں ہوئی ہمارے پاکستانی عوام میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے اور ایک چیز بہت مشہور ہے کہ یہاں پہ لوگ اس چیز پر اور اس عمل پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس عمل کے اوپر یقین رکھتے ہیں جو نظر آئے نونلی کی دوریں حکومت میں انہوں نے کنسٹرکشنز پر اور ریال سٹیٹ پر بہت دھیان دیا جس کے اوپر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے فلائی اوورز بنا دیئے یا روڈز بنا دیئے عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ان کا ایک مینیفیسٹو ہے کہ ہم پاکستان کو لمبے عرصے کے لیے ایک لانگ اپروچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں اب لوگ بظاہر یہاں پہ ان کی اس اپروچ کو ان کی اس نظر کو سمجھنے سے کاثر ہیں کیونکہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو اس وقت مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ موجود ہم نے بات کی تاجروں سے انہیں جو مشکلات کا سامنا ہے اس کے مدنظر تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ہم ایک یہی بات سمجھ سکے ہیں اور ایک یہی کنکلوجن پہ انسان پوئنٹ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ شورٹ ٹرم اس کو شورٹ ٹرم فائدے کو دیکھتے ہیں لوم ٹرم اپروچ کو نہیں دیکھتے ہیں ہماری یہ قوام میں ایک یہ بات ایک بہت مشہور ہے یہاں پہ بھی آج لوگوں سے بات کرنے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو کیمرے میں آنے سے گریس کر رہے تھے انہوں نے بات کرنے گریس کی لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو اپروچ ہے وہ اس مافیا کے خلاف سگر مافیا ہو کرپشن ہو جو بھی ہو اس کی خلاف ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا انسان آیا ہے جو اس کرپشن کے خلاف اس مافیا کی خلاف کھڑا ہوئے چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس دباؤ کے خلاف ڈڑ جانا چاہیے لیکن یہاں پہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہ بھی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کے خلاف اپنی پارٹی میمبرز کو خوش نہیں رہ سکے اور ان کا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کی جو اصل چہرہ مبینہ طور پر اپنے پارٹی میمبرز کے سامنے آگیا جس کی وجہ سے وہ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یا پارٹی کے اندر ایک گروپ بندی ہو گئی ہے اور اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ بھی ہم ایک پروگرام کریں گے تب تک زشان کمبو کو دیجئے اجازت اللہ حافظ